شہناز نے خود ہی بتایا تھا کہ ان کے کئی سارے پروجیکٹ اب آنے والے ہیں اور وہ سارے پروجیکٹ ایسے ہوں گے جو فینس کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور فینس کو انہیں دیکھ کر بہت اچھا لگے گا شہناز کوئی بھی پروجیکٹ کرنے سے پہلے وہ بہت زیادہ سوچ ویچار کر دی ہیں کہ انہیں وہ پروجیکٹ اچھا لگنا چاہئے اور فینس کو بھی وہ سارے ہی پروجیکٹ پسند آنے چاہئے شہناز انہی پروجیکٹس کو کر دی ہیں تو ایسے ہی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے شہناز کی نریندر کمار جی سے جو کی بولیور انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے اور نریندر کمار جی نے خود ہی اس پکچر کو شیئر کر آئے جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے فون سکرین پر اور نریندر کمار جی ایک لیرکس رائٹر ہے جنہوں نے کئی ساری پکچرز کے لیے کام کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں انہوں نے خود ہی یہ ساری باتیں شیئر کی ہے کہ انہوں نے باگی کے لیے کام کیا ہے راکی کمانڈو اور خاموشیوں جیسی مووی کے لیے نریندر کمار جی کام کر چکے ہیں اور اب انہوں نے ملاقات کیا ہے شہناز گل سے تو اب شہناز جب ان سے ملی ہے تو ضرور پروجیکٹ کے سلسلے میں ہی ان کی ملاقات ہوئی ہوگی اور یہ پکچر انہوں نے خود ہی شیئر کیا ہے اور نیچے لکھا بھی ہے کیپشن میں کی نائس میٹنگ یوں شہناز گل تو بھائی شہناز گل سے تو خیر جو بھی ملتا ہے اسے بہت خوشی بھی ہوتے وہ بہت اچھا فیل کرتے ہیں تو گائز اب ہم یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر شہناز گل ان سے ملی ہے تو جلد ہی کسی پروجیکٹ کے اناؤنسمنٹ بھی ہوگی پروجیکٹ کے سلسلے میں ہی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی تو سارے ہی باتیں اب دھیرے دھیرے سامنے آتی رہے گی کیونکہ شہناز بہت سارے اچھے اچھے پروجیکٹس اب کرنے والی ہیں جن کی جلد سے جلد اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو گائز کتنے ایکسائٹڈ ہیں آپ اور کتنے خوش ہیں آپ یہ جان کر کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک چینل سبسکرائب ضرور کر دیجئے کا لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے تھنکس فور واشنگ گائز